اور ابھی نمت کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے بجٹ پر بولنے کا احسر دیا آب آرہ براٹوٹ صاحب کا افیقت کرو آپ پانچ منٹ زیادہ دے دینا صاحب میں آب آر کے لئے وہ گنزہ ہے اس بھی نہیں آج کے اس احسر پر آج کے اس احسر پر میں سلسٹک کے رچیتہ بھگوان ویسوک کرمہ جی کی جہنتی میں اس احسر پر پورے صدن کی عور سے پردیش واسی کو سب کامنا دیتا ہوں اور اس بجٹ کے اندر ماں نے مکہ منتی نے جس پرکار گوشناؤں کا امبار لگایا میرے ویدان سوا چیتر کے اندر بھی آپ نے تین بڑی گوشنہیں کری اور پچھلے بجٹ کے اندر بھی آپ نے میرے ویدان سوا چیتر کے اندر راج کے پی جی مہاوی دیالے کے اندر سائنس فیکلٹی دی اور ساتھ میں راج کے چکیس سالے جیتہ رن کے اندر سی اے سی جو پچاس بیٹ کا تھا اس کو سو بیٹ بے کرمہ نتی کی گوشنہ کی لیکن ایک ورس بیٹ جانے کے بعد بھی آج دن تک یہ ماتر گوشنہیں بن کرے گئی اور ان کی ویدانی سوکرتی نہیں ملنے کے کارن پچھلے دنوں میرے اس کالیج کے اندر سرکار کی طرف سے ٹیم آئی اور انہوں نے فیجیکل ویریفیکیشن کیا جس کے کارن انہوں نے کلاس سے تو سینکسن کر دی لیکن بجٹ کے ابحاؤں میں وہاں نا ٹیچر ہیں نا پروفیسر ہیں اور یہاں تک کہ اس کالیج کے اندر پرنسپل کی پوسٹ بھی ویکنٹ ہے تو میرا نیویدن رہے گا کہ پچھلے برس کی جو بجٹ گوشنہ آپ نے کری اس راج کے چکے سالے کے سو بیڑ کی ویتی شکرتی پردان کریں اور اس کے علاوہ جو سائنس فیکلٹی کے لئے آپ نے کہا اس کی بھی ویتی شکرتی پردان کریں اور اس بار جیتان کے اندر آپ نے اپ جلہ پریون کارلے کی گوشنہ کی اور ساتھ میں آنند پور کالو جو ایک بڑا کسوہ ہے اس کو اپ تحصیل بنانے کی گوشنہ کی اور جلے کی سب سے خراب سڑک جو پچھلے ورس بھی علی جلے کی سب سے خراب سڑک تھی وہ میں نے ڈیبانڈ کری تھی لیکن ایک ورس بعد آپ نے اس پر سنگیان لیتے ہوئے سڑک کی گوشنہ کری بچاؤں گا اس سڑک کو آپ کم سے کم سات میٹے چوڑا بنائیں اور اس کا تکمینہ میں نے پچھلے ڈیڑھ سال سے آپ کے بھی بھاگ کے ادھکاری کو دیا منتری جی کو دیا مانے مکھی منتری جی کو دیا لگ بک چودہ کروڑ کی لاغت آئے گی اس کے اوپر کیونکہ اس سڑک سے چلنے والے واہن نیوکو سیمنٹ پرائیویٹ لیمیٹیڈ سیمنٹ کا بہت بڑا پلانٹ اس کے اور لوڈ واہن چلتے ہیں اس کی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو ڈبل لین میں بنائیں گے تو یہ آنے والے سمیں میں میل کا پتر ثابت ہوگی اور جس پرکار سے راجستان سرکار کے دو سال کے کاریکال کو اگر ہم لوگ دیکھیں گے میں وسیع سب سے بات نہیں کر کے میرے جیتان ویدان سبا چھتر کے ان پرمک سمجھے ہوں کی طرف مانے مکھی منٹری جی کا اور راجستان سرکار کا دھیان آکھرست کرنا چاہوں گا اور ایک وشیس بات راجستان ہمارا ایک کرسپ پردیش کے روپ میں جانا جاتا ہے اور یا انگریجی بابول کا جو پیڈ اور جھاڑیا ہے یہ اتنی ماترہ میں ہے کہ یہاں پسو کے لیے چارہ چڑھنے کے لیے چارہ گا کی جو جمین ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے گاس پریاب ماترہ مل نہیں پاتی ہے میرا سرکار سے نیوی دن رہے گا ان ساری سمجھے ہوں کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ جو انگریجی بابول اس کو جڑ سے نکالنے کا ایک ایسا پرستا اس سے ویدان سبا کے مادن سے پارت کریں راجستان سرکار ایسا قانون بنائے جس سے پینے کے پانے کی سمجھے بھی ختم ہو مویشیوں کے چڑھنے کے لیے چارہ گا کی بیوستہ ہو اس کے ساتھ میں جوائی جل پریوجناہ جو پچھلی وسندر جی کی سرکار کے سمجھے تین سو پندرہ کروڑ روپے کی سوکر تھی لیکن آج آپ کے سوا دو سال ہونے کے سرکار کے لیکن آج وہ پریوجناہ بھی بہت دھیمی رفتار سے چل رہی ہے اور اس کے کارن جہتان میں جو پانی کی کمی ہے اور اس کا پرمو کارن یہ ہے کہ پچھلی بار آپ نے جوائی پونر بھن کے لیے سو کروڑ کی گھوشنا تو کر دی لیکن بیتی سوکردی جاری نہیں ہونے کے آباؤ میں جوائی باند جو پچھلی راجستان کا سب سے بڑا باند ہے جسے پالی جالور اور سیروئی یہ سارے تینوں جلے جس کے جیون دائنی جوائی باند کہا جاتا ہے لیکن اس کو پنر بھن کے آباؤ میں آج دن تکو برسات کے موسم میں بھرا نہیں جاتا پورا اور چونکہ میرا جیتان یہ ٹیلنٹ پہ ہے سب سے آخر چھوڑ پرشتد ہے یہاں کے ایک سو پچیس گاؤں اس سے لابانیت ہوتے ہیں لیکن اتنا سمیں نکل جانے کے باوجود ماتر پچیس سے تیس گاؤں اپی تک جڑے ہیں لگ بک سو کے قریب گاؤں کو جوڑنا باقی ہے جب تک جوائی پنر بھن کے اسکیم لاغو نہیں ہوگی جوائی باند پورا بھرے گا نہیں تب تک جیتان چھتر کے گاؤں کو پانی ملنا بہت مشکل ہوگا اس کے علاوہ جیتان سہر میں پچھلی وصندہ جی کی سرکار کے سمجھ سوا چار کروڑ ڈوپے کی سہری پریوز منجور ہوئی تھی اب اس کا بھی دو سال بھی اتنے کے بعد میں اتنا دھیرے دھیمی گتی سے کام چل رہا ہے مانی منتی جی یا بیراج ان سے میں نیودن کرنا چاہوں گا کہ وہاں اس کاری میں بجٹ پردان کر اس کو رفتار پردان کرائیں تاکہ جیتان سہر کی پیجل ویوستہ سچا روپ سے ہو سکے آپ نے اس بجٹ کے اندر کہیں پی اے سی کو سی اے سی میں کرمونت کرنے کا آسوا سندیا میں چاہوں گا کہ میرے جیتان ویدان سبا چھتر میں بھی گرام پنچائیت کانوجہ آنندپور کالو اور بر جیسے جو بڑے قسمیں ہیں ان کو بھی پی اے سی سے سی اے سی میں کرمونت کرنے کی گوشنا کروائیں اور ساتھ میں جو سب سینٹر ہیں سینڈڑا کوٹکیرانا دیوریا پاتوا ان کو پی اے سی میں کرمونت کریں آنے والے سمیں میں آپ سے نویدن کرنا چاہوں گا اس کے علاوہ میرا ایک پروپوزل مانیے مکہ منتی جی کو مانیے راجی سرکار کو دیاوا کھیل اکیڈمی کا آپ نے کھیل کے بارے میں میجر دیانچند اسٹیڈیم کے بارے میں بھی آپ نے کہا میں چاہوں گا کہ میجر دیانچند اسٹیڈیم کے نام سے ایک آٹھ کروڑ روپے کے لاغت کی میرے پریاز میں پچھلے ڈیئر سال سے پریاز کر رہا ہوں کہ جیتان جو ایک اسپورٹ ہب کے روپے جانا جاتا ہے ایک کے ساندار اسٹیڈیم بڑے ہاکی کا میجر دیانچند جی کے نام پر جس کے لاغت آٹھ کروڑ پورا تکمینا یہاں راجی سرکار کو دیاوا ہے بار بار میرا نیو دن رہے گا کہ مانی مکہ منتی جب بھی ریپلائی کرے تو جیتان کے در کھیل اکیڈمی کی گوشنا کرے اس کے ساتھ میں میرے جیتان چیتر میں چار بڑے سیمنٹ کے ادیوگ ہے اس کے ساتھ میں انیک اسٹون کریسر ہے ایڈ بٹے ہیں اور اتنے ماترہ ادیوگ ہونے کے کارن آج پورے پالی چلے کا سب سے زیادہ ریونیو لگ بگ 75% ریونیو میرے جیتان ویدان سبا سے جاتا ہے لیکن دو برس بیٹ جانے کے بعد میں اس پالی چلے کی دی ایم ایفٹی کی ایک بھی بیٹھک نہیں ہوئی اور اس کا وکاس کا جو پیسہ جیتان کا حق اور عدیقار وہ ملنا چاہیے وہ دو سالوں کے اندر ایک روپے بھی وکاس میں نہیں لگا ہے تو میں چاہوں گا راجی سرکار سے کہ دی ایم ایفٹی کی بیٹھک بلائے اور جیتان شہدکو جس کے وکاس کا پیسہ ہے وہ دلوانے کی کرپا کریں اور جیتان کے اندر جو سوجت کے قریب میں ایک خنیج سائی کا بینتہ کرے لے ہے تو وہ بھی جیتان کے اندر کھولنے کی کرپا کریں کیونکہ یہاں ندیاں بہت ادھک مہاترہ میں ہے وہاں عویت حنند بہت جاری ہوتا ہے اور میں چاہوں گا سب سے سرپناک بات اس بات کی ہے کہ جب ایک گاؤں کا ویکتری ٹیکٹر میں بجری لے کے جاتا ہے اپنے گھر کے لیے اس کو پکڑا جاتا ہے لیکن پولیس والے مل کر پولیس ہو کے میں بیٹھے پولیس والے ان کے ٹیکٹر لگے ہوئے ان کے ڈمپر لگے ہوئے اور پولیس والوں کی ملی بگر سے آج بھی پرتی دن سیکھڑوں کے سنکھے میں اور لوڈ ڈمپر جاتے ہیں جسے پی ڈوگلی روڈے خراب ہوتی ہے پینے کا پانی کا جلس تر نیچے جاتا ہے اور آئے دن ماہ جگڑے ہوتے ہیں فائرنگ کی گھٹنائی بھی پہلے جیتان شیطر ہو چکی ہے اس لیے میرا نیویدن سرکار سے رہے گا کہ کھرنیز کائرلے جو سے جیتان کے اندرے کھولا جائے اس کے ساتھ میں جیتان میں ایک اوپنجین کائرلے کی بھی مانگ بہت سمجھ سے کی جاری ہے میں چاہوں گا کہ اس کی بھی سوکرتی پردان کریں اور سب سے بڑا سیٹلمنٹ کے بعد میں مانین سواپتی مہد ہے ایک رائیپور پنچائے سمیتی میرے جیتان ویدان سبا کی مگرہ چھتر کی ایک ایسی پنچائے سمیتی ہے جہاں کی گرام پنچائتوں کے لوگ پہاڑوں پر نواز کرتے ہیں سرکاری زمین کے اوپن کے مکان بنے ہوئے سرکاری زمین کے ایک ڈیڑھ بگا کے اندر جو بڑا کاسٹکار مانا جاتا ہے اس کی کرچی ریو کی زمین ہے میں چاہوں گا راجز سرکار سے ایک ایسا پرستا و پارت کرے کا قانون بنائے ایک ایسی کمیٹی بنائے جس کا میں بھی میمبر ہوں اور ان کو خاتداری ادھکار پردان کرے اور جہاں ان کے مکان بنے ہوئے وہ راجز سرکار ان کو پٹے جاری کر یہ میرے مگرہ چھتر کے راوت مہرا سے انہیک بھائی جو نواز کرتے ہیں ان کو راعت پردان کریں آپ نے اس بجٹ کے اندر ٹاؤن ہول کی بھی گوشنا کری میں نویدن کرنا چاہوں گا جیتان چھتر کے اندر بھی ایک مین مارکیٹ کے اندر بہت بڑی جگہ ہے کلب کے نام سے اس پہ ٹاؤن ہول کی سوکرتی اگر آپ لوگ دے دیں گے تو نشی طرح سے آپ کا یہ بہت بڑا کام جیتان چھتر کے لئے ہو جائے گا آپ نے پریٹن کی درستی سے بھی اس بجٹ میں بہت کام دیئے لیکن میں نے پہلے بجٹ کے اندر بھی آپ سے نویدن کیا کہ مگر منڈی ماتھا جی کا مندر جو اتیاس کی درستی سے بہت اتیاسی مندر ہے نماز کے اندر اس کے علاوہ مینا فورٹ کڑکی کے اندر ہے ان کا جنوں دوار اگر کروانے کا کام آپ لوگ کریں گے تو یہ بھی جیتان چھتر کے لئے بہت اچھا کام ہوگا اور معنی سباپتی مہود ہے جس جیتان کی ستاپنا جس کے نام سے ہوئی ہے جیتی گوڈری کے نام سے یہ سر دو منٹ جس جیتی گوڈری کے نام سے جیتان کی ستاپنا ہوئی میں چاہوں گا کہ راجستان سرکار الگ الگ جب سعید اسمارک بنا رہی ہے کئی اور پیبن چورو کے نام دیرے میں چاہوں گا کہ جیتی گوڈری کے نام سے بھی یہ معنی محلی مقیمندری اپنے بجٹ میں ریپلائی کرے ان کے نام سے ایک جیتی گوزی کا ایک بہت بڑا اسمارک جیتان چیتر میں بنے اور میں نیویدن کرنا چاہوں گا کہ جیتان میں ایسی ایسی ٹیر فاکسو کورٹ جس کی برانچ باک کھولے کیوں گی جو جلہ مکھیال پالی پر جو لگ بک سو ایک سو دس کلومیٹ کی دوری ہے وہاں آنے جانے کے لئے بہت پریشانی ہوتی ہے اپرادیوں کو لے جانے کے لئے پریشانی ہوتی ہے اور جیتا پیسہ لگتا ہے اگر وہ جیتان کے اندر اگر سبتہ یا پندر دن میں تین دن کے لئے کورٹ کیم کھل جائے گا تو یہ بہت بڑا جیتان چیتر کے لئے سوگات رہے گی اس کے علاوہ سواپتی مہود ایک بہت بڑی بات جو اسی راجی سرکار کی ہے ایم بی سی ورک کے ودیارتیوں کے لئے دیونان آوازی یوزدہ کے انترگت اٹھائیس کروڑ روپے کے لاغت سے میرے جیتان ویدان سبا چیتر میں ایک آوازی یوزدہ اٹھائیس کروڑ روپے کے لاغت سوگیرت ہو رکھا ہے لیکن راجی سرکار کسی کارنٹ سے اس کی جگہ پریوتن کرنا چاہ رہے ہیں میرا سرکار سے نیویدن رہے گا کہ اس کی جگہ چنیت کرے جو پالیواز سے پورو میں نشیت ہو رکھا ہے اسی جگہ پر وہ سوگیرتی پردان کریں آنے والے سمیں ایم بی سی ورک کا جو سرکار کے ساتھ سمجھوتا ہو رکھا ہے اس کو وہیں استعابیت کرے تاکہ آنے والے سمیں میں اس کا علاوہ بھی اپنے کو ملے گا جیتان چیتر میں اندر روڈ ایج کی بسیں نہیں آرہی ہے ہائیوے پر استعیت ہونے کے باوجود وہاں جیتان نیماج سیندرہ یو ہائیوے پر بسے ہوئے میں ماننے پریورن منطقی سے نیویدن کروں گا کہ بار بار کہنے کے باوجود بھی یہ روڈ ایج بسیں جیتان کے اندر نہیں آتی ان کا بھی بھی ویسے ایسوں سے نیویدن کریں جو نئی پنچائیتیں بنیں دس نئی پنچائیتیں بنیں میرے جیتان ویدان سیندرہ اندر ان کے رینے کے لئے ان کے کام کرنے کے لئے نہ اسکول ہے نہ پٹوار بہون ہے نہ ٹل سیوا کے اندر ہے تو یہ تین دس پنچائیتوں میں پورتی بھارتی جنسہ پارٹی سرکار کی طرح گام پنچائیت مکشلے پر بار بھی تک اسکول کے سوکرتی اس راجی سرکار کے مادیم سے ایسا میرا نیویدن رہے گا اور اس کے علاوہ صفحی کرمی اور جو راجی سرکار مادیم سے مانے صفحی کرمیوں کے لئے ہوتی ہے لیکن اپنے پر چاہیتے لوگوں کو وہاں جب عالمی کی سماج کے لوگوں کا عدیقار بنتا ہے وہاں اوپنی سور کے لوگ اور افرکاش کے لوگ بھی آتے ہیں ان کو بھی آپ لوگ اس میں لے لیتے ہیں اس لئے میں نیویدن کرنا چاہوں گی یہ جو میں نے باتیں بتائی یہ میرے جیتان ویدان سوا چھتر کیے میں مانے مکہ مانتی سے راجی سرکار نیویدن کروں گا آپ لوگ اس پر دھیان دیں آپ نے بولنے کا احسر دیا بہت بہت دنیواد میں آپ کا بہت بہت دنیواد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے بجٹ 2021 کے لئے بولنے کا موقع دیا جیتے ہوں گے جیتے ہوں گے کسی نے دیش تو کیا ہم نے تو دلوں کو جیتا ہے مانے مکہ منتری جی نے ایک ایسا بجٹ پیش کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں سبھی کو